ان کیاب کھڑ گی دیکھو کتاب نیچے پڑھے گی اس طریقے سے پڑھے گی جو سے کسی نے پٹھکا ہو کتاب کو مطلب میں سوچا میرا وہم ہو گا یہ لیکن میں کہیں نہیں کامرے میں اس لیے وہم لگا میں نے کتاب اڑھائی اوپر رہ دی اور پھر سو گئی اب میں جو سوئی ہو بڑے گہری مند سوئی ہو اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کوئی جیسے لگا کہ میرے گلے میں کسی کا ہاتھ ہے اور کوئی مستطر میرا گلہ دبانے کوئیش کرنا ہے تو یہ سیچوشن دیکھ کے انہوں نے چیفنے کی کوشش کیا چیفیں کہیں ان کے موہ سے آوازیں نکلنے کی عجیب و غلیب چیفنے کی اور جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو پروفیسر جنترسن اکمتر پھر آپ کے خدمت میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جن سیریز میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج کی جو کہانی وہ مسل و قیعہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے یہ کینیڈا میں ہوتی ہیں آج کر لیکن یہ اس زمانے میں پاکستان میں رہتے ہیں جب یہ انمیرٹ تھیں اور یہ واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے اس زمانے کا جب یہ اس خود سٹیونٹ ہوا کرتے تھیں ہالی من فرسٹ سیکنڈر کے انتہان دیتے تھے تو اس درمیان میں ان کے کسی رشتدار کی شادی تھی ان کا مکان چھوٹا بڑھا تھا اس زمانے پوری پوری فیملی کو پہلے بلالیا کرتے تھے یہ لوگ یہ گفتے پہلے تو یہ زمانے کے بعد ان کا گھر بہت بڑا تھا اور جناب بہت بڑی حویلی ٹرپ کا مکان تو بہت بڑا سہن تھا وہ سہن میں ایک درخت ہوا کرتا تھا پیپل کا تو وہ جنابیلی اندر جو فرسٹ فلور پر گراؤن پلور پر ان کے تین چار کمرے تھے اور اس کے بعد فرسٹ فلور پر دو تین کمرے تھے اور پر کافی بڑا ان کا کورڈ ایریا تھا اور جنابیلی اوپر ٹاپ پر یعنی جو سیکنڈ پلور کے اوپر ایک کمرہ بڑا ہوا تھا بس اور وہ کورڈ ہی جائے تھے ایک کمرہ بڑا ہوا تھا باکی سارا جنسان لاؤن ٹاپ کا بڑا بڑایا ہوا تھا لیونگ روم کی طرح استعمال کرتے تھے تو اس کمرے میں یعنی وہ ایکسٹر آردنری چیزیں جو ان کی گھر کی وہ چیزیں جو آم ترپے بہت کب استعمال میں آتے وہ اوپر رکھ دیا کرتے تھے جب وہ استعمال میں لینی چیزیں ہوتی تھی تو وہ اٹھا کے نیچے استعمال کرتے تھے یا اوپر ہی استعمال کرتے اوپر رکھ دیا کرتے تھے یعنی وہ کمرہ عام طرح بند رہتا تھا اب ہوا یہ جناب کے یہ میڈم کی چل رہے تھے انتحان مصر قیہ کی انتحان چل رہے تھے ان دنوں اس سے کچھ پندرہ بیس دن پہلے ان کے گھر میں کچھ تھوڑا سا لڑکیوں میں نہیں بہنوں میں تھوڑی تھی نا اتفاقیوی کے بات پہ کہ وہ درخت جو تھا وہ اس قدر پتے گرتے تھے ان کے سہن میں پتے بھی پتے ہوئی تھے پت جھڑوں کی مہینی میں تھا کہ پت جھڑ میں تو کوئی پتہ بھی درخت پر نہیں رہتا وہ سارے گرتے ضرور ہیں وہ اس قدر بھرمار ہوئی تھی پتوں کی جس کی کوئی انتحان ہے یہ روز صفائی کرنا ان کے لئے عذاب اب ایک بہن صفائی کرتی تھی تو دوسرے وہ نقرے کرتی تھی دوسری بہن کے جب دن پر آتا تھا تو وہ پہلی بہن ہی کہتی میں نے بھی تو کی تھی دو بھی کر اب جنابی ان کی آفزوں سے بہن سوائی تھی جرہ بہن سوائی تھی آج میں ان کیا مہواری ہوتی تھی بہنوں میں یہ لائف ہی ایسی ہوتی ہے اس پر کوئی برا مانا لی بات نہیں ہے تو بات میں یہ ساری سمجھ داری یہ بہتی وہ چیزیں جو دن ہوتے ہیں جھڑے جو زمانے مہت ہوا کرتے تھے وہ یاد آتے ہیں ان لوگوں کو اور پھر وہ ہستی مسکراتی کہ دیکھو ایسی ہوا کرتا تھا داری ان کے فادر نے ان کے پھڑے کا یہ ایک علاج نکالا اٹھا کے درست کروا دیا حالانکہ وہ درست تقریبا یعنی وہ درست کی شاقے اور ٹینی اور بطارے دی وہ ٹھیک 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 تھا وہ جنابی علیہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کمو بیش کمو بیش سو سال سے کہیں زیادہ اوپر کا درستہ ہوا ایج اس کی اچھے خاصی لگ رہے تھی لیکن بس وہ پریشانی میں تھے خیل نکیہ آرڈر دی دیا کسی کو بھی درست کار دیا وہ بھی مرکل کوئی بہت ہی بھرتی لئے آدمی سے اس نے آتے کار دیا تو ان لوگوں نے مولے اور نے کہا کہ شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں ایک زمانی سے یہ درست ہے یہ بہت پڑا درست نہیں کٹوایا آپ مسئلہ مسائل ہوں گے آپ وقت کیا مسئلہ ہوں گے ہمارا درست ہوں کٹوا رہے ہیں ہواسا پرابلم میں نہیں سپاہی ہوتی ہیں ہارے بچوں سے تو انہوں نے درست کٹوا دیا بھرتی اب جب درست کٹوایا تو وہ بچے کی جو امتحان شروع ہوئے میڈن رکیہ کے جناب اس کے بعد وہ نیچے ان کے ہاں مہمانداری اچھے خاصی کے ان کے خاندان میں کسی کی شادی تھی اور زیادہ تر مہمان کی گھر بڑے مقام ہونے کی وزہ ٹھائر گئے تھے اب نیچے کمرٹ کھل سب استعمال میں اپر بھی استعمال میں اب یہ بیچاری کہا جائے امتحان کے تیاری دو زن پیپر تھا اس میں آؤ دکھنا تھا وہ والدہ سے کہا کہ میں اوپر چلی جاؤ کہ یہاں چلی جاؤ اور یہ دروازہ بن کریں تاکہ بچے پریشان نہ کریں تو اس نے یہ کیا وجہہ کمرے کا دروازہ بن کرنے کے باہر گریل کا دروازہ بن کرنے کے جو مین باہر کی گریل نے بالکانی کی جو سٹیڈیوں کی پاس تھی وہ گریل بن کی اور پھر اندر کا جو پورشن تھا کمر کا دروازہ بھی اندر بھیڑ دیا اور اب جب انہوں نے دیکھا دو تین دن چار دن ہو گئے تو سبائی کیا تو وہ مٹھی کی تیہ ہلکی سے چڑھ جاتی تھی وہاں پر گردو غوبار کی اب انہوں نے گردو غوبار پر دیکھا کہ بڑے بڑے پیروں کے نشان ہیں اب جب بڑے پیروں کے نشان دیکھے تو یہ بڑی پریشان ہے کہ اتنے بڑے پیروں کے نشان کیسے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ہوتے اتنے بڑے پیروں کے نشان کسی کے پر نہیں ہے عورت تو عورت ہمارے تو مردوں کے نشان بھی اتنے بڑے پیر نہیں جتنے بڑے یہ ہوت پرنٹ ہے یہ بڑی پریشان ہے اس نے کہا کیا اس پیر کے نشان کے اوپر اپنا پیر رکھا ایسی سائز دیکھنے کے لیے ڈڑتے جڑتے تو دیکھا تو پیر کو نشان اس کے پیر اسے سمجھنے لیجے کہ about 30 to 40% بڑا تھا نشان یہ پڑے ہیران نہیں اچھا یہ جائزہ لیجی کمرے کا اتفاقی بعد اس کی نظر ڈرسنگ کے آئینے پر پڑی ہو وہاں بھی گرد چڑھی بھی تھی اس کی مٹی کی تو وہاں بھی ان کا کسی نے ہاتھ رکھ کے نشان بنایا ہوا تھا اب وہ اللہ جانے ڈرانے کے لیے بنایا تھے اس لیے بارے لیے ایرانہ جب دیکھا وہ ہاتھ کا سائز بھی بڑا تھا اور بڑی لمبی لمبی اولیا اس کی تھی ہاتھ کی انہوں نے کیا کہ وہ اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ ان کا ہاتھ بلکل ایسا لگیا تھا کہ جیسے کسی معصوم بچے کا ہاتھ ہے چھوٹا ہاتھ تھا ان کا آدھا دم تو ویسے خوشک ہو گیا ابھی پڑھائی کی تیاری کرنی تھی چونکہ ایک کل پیپر در تھا انہوں نے کیا کیا مسیری بیٹھ کے کتابیں نکالی وہ لہیم شیئر موڈرنڈے کتابیں تھی ایک سائیڈ پہ رکھی وہ پڑھنا شروع کر دی پیپر کی تیاری کرتے کرتے ہیں ان کو اونگ آگئی اب جیسے ان کو اونگ آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کے تھوڑا آرام کرلو کہ گھر میں بے سکون ہی ہے میں ہمارے انداری کی اویسے نیند پھولنی ہو رہی میری تو بس انہوں نے کیا کیا دروازے پہ دیکھا دروازہ بند کی اندر سے اور آرام سکون سے وہ کتاب سائیڈ پہ رکھی اور سو گئی اور فرم نیند آگئی اب ان کی تھوڑے در کے بعد آنک کھلی ان کو ایسا لگا جیسے کتاب اوپر سے کسی نے پھینکی ہو نیچے تو بڑے زبردست آواز ہے کتاب گرنے گی ان کی آب کھل گی دیکھا کتاب نیچے پڑھے گی اس طرح کی سے پڑھے گی جیسے کسی نے پٹھخاؤ کتاب کو اس نے سوچا کہ مطلب میں نے سوچا میرا وہم ہو گئی ہے لیکن میں کینی کمرے میں اس لیے مجھے بہہم لگا میں نے کتاب اڑھائی اوپر رہ دی اور پھر سو گئی اب میں جو سوئی ہوں بڑے گہری نیند سوئی ہوں اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کوئی جیسے لگا کہ میرے گلے میں کسی کا ہاتھ ہے اور کوئی مستطب میرا گلہ دوانے کوئش کرنا ہے تو یہ سیچویشن دیکھ کے انہوں نے چیخنے کی کوشش کی چیخیں کئی ان کے موہ سے آوازیں نکل رہی تھیں عجیب و غریب چیخنے کی اور جناب ہیلپ ہیلپ اور جناب امی ابو جس جس کا موہ پہ نام آنا تو وہ چیخیں رہی یعنی اوچھی آواز میں چیخنی کوشش کر رہی تھی آوازیں دے رہے گے اب یہ نام لے رہے گے جب چیخنی تھی تو اس نے سوچا کسی ہے کسی کو آواز آئی جائے کہ یہ آ جائیں گے تو اب اس کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ بھارے گرگی میں درواز میں بند کر کے کوئی کیسے آیا اندر تو وہ مطلب بڑی پریشان اور بڑی طاقت لگا لگا کہ وہ ہاتھ چھوڑانی کوشش کر رہی نازک سی عورت ہوتی زیادہ سی بات ہے لڑکی ذاتی وہ بہت کام عمر تھی اس نے بہت کوشش کی لیکن ان کے ہاتھ سے وہ بہت مشکل ہوئی چھوڑانا وہ پسینے پسینے ہو گئے آخر کو اس کے ذہن میں کرکی بھائی اس نے فوراً آیت الکرسی کا ورد کیا ایت الکرسی پڑھنا چکی ایت الکرسی پڑھتے بعد اس کو احساس ہو جیسے اس ہافت کی ہافت کی جو گریفت ہے نا وہ ڈھیلی پڑ گئی اور ڈھیلی پڑھتے پڑھتے وہ اس قدر ڈھیلی ہو گئی کہ وہ جو ہاتھ رہو وہ ایک در ایسا لگے جیسے گلے سے ہڑ گیا ہو دیکھا مثلا آنکھیں گوئی اور چانتا دیکھا اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آرہا اس کو یہ فٹر روڑ کے بھاگی بورٹ کے دراؤ الیکٹر بورٹ کے فورن اس نے سوچ آن کیا دیکھا کمرے پہ کوئی بھی کتابیں نیچے پڑھیں یہ فورن دروازہ کھل کے جیسے ڈال لگاتی دی نیچے اور جہا 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 تھے کنڈیوں بند کی تو وہ بیچ میں آڑے آڑے آڑی بڑی مشکل دروازے ہاڑا دھوڑا میں دروازے کھولتی جاری کہ گرتے پڑھتے میچے جب پہنچی ہے تو اس کو احساس ہوا جیسے کمرے کے جب انہیں اوپر سٹیر سے میچے جاری تھی بڑی سپیٹ سے تو اس کو احساس ہوا اس سے کہیں زیادہ دبنی سپیٹ سے کوئی شور کر کے اوپر گیا ہے اس کے برابر سے اس کو احساس ہوا بکایا تھا کہ کوئی یہاں سے گزرار اوپر گیا ہے لیکن یہ اس قدر مطلب خوف کے علم میں تھی کہ اس نے ملکہ دیکھنا پسند نہیں کیا سیدھیں نیچے یہ دیکھا تو سارے اپنے اپنے کاؤں میں لگے ہوئے تھے اور خاموشی تھی گھر میں تو سارے دنی کے جو گپ شب اور یعنی جو پورے گھر کے کام کاشتے اس میں لوگ تھگی جاتے ہیں شامعام طور پر تو وہ یہی محول اس کے گھر میں تھا اب یہ جا کے برز گئی اپنی بہن پر اور ماما پر جا کے کہ کسی کوئی خیال نہیں نہیں میں اتنے چیخریوں وہاں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ماں اس کی شکل دیکھیں کیا ہو گیا بٹا کیا ہو تو یہ پسینے پسینے ہو رہی کیا ہو تو یہ کیا لڑکہ رہی کیسے چکلے اس نے کلی خرودہ سنائی اوپر کی تو ماں نے چمٹا رکھا چھوٹے ٹھوٹے ٹھوٹے پکاتے چھوڑا سب کچھ اور جناب اوپر کہنا میں دیکھتی ہوں کون ہے کہ میں اپنی جا کے نہیں مجھا کے نہیں مجھا کے نہیں نہیں میں دیکھتی ہوں میرا گھر ہے یہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر بھی دیکھو یہ اوپر دندراتی بھی گئی لیکن اوپر کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں ترتیب سے رکھی بھی سارے کیساری فوش بھی گریمی دیں بڑے دبنگ آواز میں کہا کون ہے اس کمرے میں کیوں ڈسٹر پر رہا ہے بچوں کو لیکن کوئی جواب نہیں آیا یہ بیرہن نیچے آئی دروازہ بن کیا خاموشی سے نیچے آگئی نیچے آنے کے بعد بچوں سے کہا بیٹا ابھی میں نے تو ڈانٹ لگا کے تو آگئی ہوں میں نے غلط کیا لیکن بہترل آپ اب اس کمرے میں فیلحال کوئی نہ جائے جب تک تمہارے اببہ آپ کو کچھ نہ بتانے دیں اس بارے میں وہ جو مشغل دیں گے اس کے مطابق کریں گے یہ کہہ کہ جناب علی یہ اپنے قاموں میں لگے سب اپنے قاموں میں لگے اببہ انہوں نے جب آئے ان کے رقیہ کے تو وادلہ نسا آئے رودار بیان کی تو برے گا کہ سب آئے دل کرسی پڑھو میں ابھی فیلحال تو کاموں میں جاؤں ہوں اور یہاں دیگا محول بھی ختم ہو جائے پھر میں کرواتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے تو بات آئی گئی ہوگی اس کے بعد کئی دن گزر گئے پھر دوبارہ ان کے گھر میں کیا ہوگا کہ اوپر جب بھی کوئی جاتا تھا تو کوئی اچانک کمرے میں گیا کام کرتے کرتا اچانک کسی نے اڑھایا سامان وہ نیچے پھینک دیا پنکھا چلتے میں بننا ہو گیا ٹھیکن اب اس کی کتاب میں رکھی ہوتی تھی رکھا ہیا کہ وہ نیچے گری ہوتی تھی الغرضی کے بے طرفی بھی کمرے میں ہوتی تھی تو بسوں کا دن کی موجودگی میں کوئی گھر ہوتی تھی پنکھا بند ہو گیا دن کی موجودگی تو اس قسم کی معاملات ہوئے تو یہ بہت پریشان ہوئے اب گھر میں نیچے بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جیسے معاملات بادروں کے نورے کھول دیا کسی نے تو پنکھا چلا دیا پردے جو برابر کرتے ہیں اس کے سونے کیلئے تو پردہ پورا کھول دیا کسی نے یعنی ان کے گھر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جب انہوں نے دیکھی تو ان کے فادر نے ایک دوست نے کہا یعنی ایسے سے باتیں میں بڑا پریشان ہو کہنے کوئی مسئلہ نہیں تم چلو میرے ساتھ میرے ایک جاننے والے بابا ہے وہ عالم دین ہے تو وہ جناب علی اسی قسم میں کام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تم چلو میرے ساتھ کہنے چلو اب یہ ان کو لے کے جناب علیے گئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے دوست ہیں ایسے سے میرے پروسی بھی ہیں اور یہ یہ معاملات ان کے ساتھ تو انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا حساب کتاب لگانے کے بعد کہنے کے بھئی حاجی صاحب یہ بتائی کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی درخت ہوا کرتا تھا میرے دم چوکے کہنے جی جی بلکل آج سے پندرہ بیزن پہلے ہی میں نے وہ درخت کٹوایا ہے کہنے یہ اگلتے کیا کہنے پریشان تھا بچے لڑتے تھے آپ سے بچیوں بنتی نہیں وہ مردہ ایک دوسرے پر رکھ رکھے وہ ایک دوسرے کو باتیں دلاتے ہیں گھر میں جو محول رہتا تھا بڑا خراب ہوتا تھا اس طرح اس درخت کی ویر سے تو کہلے یا درخت سے فائدہ بھی تو ہوتا ہے آپ نے صرف پتے گرنے کی ویسے سپائی کی مطلب کام چوری کی ویسے بچوں کے عملی کربا دیا کبھا اس نے کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کتنا پرار درخت تھا کہنے میں یہ نوہوں نے سمجھا ہے لیکن میری اکل پر پردے پڑھ گئے تھے میں نے غور رہی کے ان باتوں پر میں نے فردار کربا دیا کہنے وجہ کیا ہے کہنے بھائی اس درخت پر جدی پوچھتی درخت تھا وہ آپ کا مدتوں سے وہ درخت موجود ہے آپ کے مکان کے بننے سے بہت پہلے سے تو مکان مناتے میں اس کا درخت کا خیال لکھا گیا کارلا دیئے اور آپ نے یہ کار دیئے اس پر ایک فیملی رہتی تھی پوری فیملی یعنی دادہ بیٹا اس کے بچے اس کی پوری فیملی دادہ دادہ یعنی پوری ایک کمبہ جنرل انجوائنٹ فیملی اور آپ نے سب کو ڈسٹ اپ کر دیا کہنے پھر کیا کروں کہنے پھر کیا وہ کہیں تو رہیں گے وہ آپ کے اوپر آلے کامرہ دیکھ رہے ہیں ایکسٹر آرڈنری بند رہتا ہے اور اولا یہ بند ہی رہتا ہے یہ استعمال کر لو اور وہ وہ استعمال کرتے ہیں کہنے کہ کہنے آپ کو کوئی نقصان دیا آشتا ہے کہنے نہیں بچوں کو ڈرائے دھمکا ہے یہ وہ تو کہنے کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو آپ ایک ہفتے بعد دوار پچھا کر لگاؤ کہنے ٹھیک ہے پانی دے دی ہے پانی دیکھیں کہ بھی آپ کامرہ میں چھڑک دیا کرو چاہتا رہا درد دیوار پر یہ چھڑکنے شروع کر دیا ایک ہفتے بعد جب دوبارہ گئے تو اس عرصے میں کوئی مطلب گربلگی نہیں کہنے کہ وہ لوگ بسکلی آپ ان سے ایک کام کیجئے دونے میان بی بھی جائے ایک ساتھ اور جا کے کیوں فیملی ہے اب آپ جب میان بی بھی جائیں گے تو آپ کی بھی فیملی ہوگی آپ کئی مہمان جاتے ہیں تو فیملی کو لے گئی جاتے ہیں تو وہنے عزت کرتے ہیں آپ اکیلے تھے سمٹاپ آپ کو ٹیلا بھی دیں گے تو جب فیملی کی ساتھ جائیں گے تو لوگو عزت کرتے ہیں گھر میں بٹھاتے ہیں کم از کم باتوں ہلیں گے آپ کی پھر آپ اس طریقے سے جائیے ان سے جا کے ایک خواست کیجئے تو اگر میں آہا آپ کی ہر میمان آئے ہم دروازہ کھل لیں گے تو آپ جائیں اندر جا کے سکون سے بات کریں بھی ایسے سے باتیں میرا ہمارا گھر ہے ہم کہاں جائیں گے ہمارا تو مطلب سارا معاملات ہیں اور جبکہ زود پڑھتے ہیں ہم کمرے استعمال کریں گے اور لیکن یہ کہ اس کمرے میں مستقل نہیں رہیں گے آپ رہیں ٹھیک ہے آپ رہیں سکون سے آپ آپ ہمارے ہماری لئے مہتران ہم نے غلطی ہوگی درخ کار دی ٹھیک ہے لیکن اب ہو گیا آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ہماری غلطی تھی تو اب ہوئیے کہ ہم آپ کو آپ کو ڈسٹرم نہیں کریں آپ ہم بھی ڈسٹرم نہیں کریں تو آپ جائیے یہ کیجئے پہلی فرصت یہ گئے جنابیلی اتفاقی بھر دوز دن جمبرات یہ نے کیا کیا یہ گئے اور جنابیلی جا کے دروہ کھڑایا میہ بی بی ڈھڑتے ڈھڑتے تو اب کو جواب نہ اچھا اندر جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کمرے کی ظاہر ہوئی ہیتی ہے کہ اندر کوئی ہے پوری فیملی جب ہوتی ہے زیادہ کھٹر پٹر کی آوازیں ہوتی ہیں ایک آدھ بندہ تو ہرکی بھرکی کھٹر پٹر کی آواز ہوتی ہے اب یہ جیسے گئے تو اچھے خاصی کھٹر پٹر کی آوازیں ہوتی تو ہرکی سمجھ گئے کہ یہ پوری فیملی موجود ہے اس وقت انہیں جب نوک کیا تو ایک دم سن ناٹہ پھیل گیا اندر خاموشی ابھی سمجھئے کہ جناب یہ لوگ ہماری نوک کرنے کی آوازی یہ ایک دم پریشان ہوئی بھی کون ہے یہ انہیں آواز دی کی مطرم ہم یہاں پر آپ کے ہم اہمان آئے ہیں نیچے سے اگر آپ لوگ تو ہماری بات سننے تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کو مطلب قبول ہے تو دروازہ کھول گئے پوری در کے بعد دروازہ کھل گیا مطلب آپ انشاءاللہ مسئلہ مشورہ کیا انہوں نے دروازہ کھل گیا تو یہ اندر گئے سلام کیا کہ نے دیکھے ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ وہاں پر رہتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ لوگ وہاں پر آپ کو بسے رہے ہیں وہاں پر پورے خاندان کا تو ہم کبھی نہیں کٹواتے دروازہ خدا جانتا ہے لیکن بس نادانی میں کروا دیا کہ بچے لڑتی تھی آپ اس میں اب یہ کمرہ ہمارا ایکسٹرا کمرہ ہے اس میں کبھی کبھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ خالی رہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر رہنا چاہتے رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کیا ہے کبھی کبھی جب استعمال میں ہمیں کمرہ نینہ ہوگا ہم آپ کی اجادہ اندے کے استعمال کر کے چلے جا کریں گے کہ لیکن آپ کو اگر منظور ہے تو یہ آپ کو جو دروازہ آپ نے ہمارے لیے کھولا تھا اس کو اگر آپ کو کھول کے دوبارہ ایسی بھیڑے دیجئے ہم زمان جائیں گے کہ آپ کو منظور ہے تو انہیں تو کوئی ریسپانس نہیں ہے ایک آدم گزرا تو دروازہ کھولا اور پھر بند ہوگیا اب یہ خوش کہنے بڑی مہربانی اب یہ کہ ہم آپ کے لئے انشاءاللہ اچھے پڑا سی ثابت ہوں گے آپ بھی ہمارے لئے اچھے پڑا سی ثابت ہونے کی کوشش کیجئے گا یہ خوشی خوشی نیچے آگئے بھر بھلو کو بتایا اب بچے پریشان کہ ہم اب بھر کو کیا ہو گیا یہ رشتہ داری جو اڑھنے کے لئے یہ دیکھیا یہ تو ہم تو بھگا دیں گے کہ نہیں بیٹا وہ مجبور ہیں وہ پریشان ہیں زیادہ ان کا مسکن ایک زمانے سے وہ کم اس پر رہدر درخت پر اور ہم نے اس کا سارا تہہو بالا کر دی سارے معاملات وہاں کی رہش کے اب یہ کہ وہ پریشان وہ اس لئے کمرے میں قبضہ کیا انہیں اب یہ کہ جب بھی آپ جائے اوپر کسی بھی کام سے جائیں جائیں ضرور پیرز صاحب نے کہا اس مکہ اس کمرے پر خالی نہیں ہونڈا بند نہیں رکھنا جب بند رکھا تو پھر تو آپ وہاں قریب بھی نہیں بھٹک سکتے لہذا جائیے جو کام کرنا نوپ کرے اندر آواز دیں کہ میں فلا کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو اجارت ہوتے تو آپ دروازہ کھول دیں تو جب اجارت ہوتے تو دروازہ کھول دیں اور دیا آپ جا کے کام عام کر کے آجئے تو یہ آپ کسی دھگڑا نہیں کریں گے کہیں ٹھیک ہے ان کے فادر کو جب یہ بات ساری مطلب پھر سارا سمجھائی تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی تھی لیکن انہوں نے وہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لی اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہڈیاں ہوتی پائے بغیرہ سیری پائے بغیرہ بناتے ہیں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں نلی بغیرہ کی تو نلی نہاری بغیرہ پکاتے تھے اس طرح کی چیزیں ہڈیاں وہ عام تو وہ بڑھتے سیلی میں وہ ہڈیاں ساگے رکھ کے جناب ایلے یہ اوپر لی آتے تھے ناک کرتے تھے تو ایک دن سناٹ اندر پھائل لاتا تو یہ کہنے کے کہ بھئی ہم آپ کے لیے نیچے سے آئے ہیں اور یہ آپ کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں آپ کا یہ آپ لے لیجیے تو دروازہ کھل لاتا تو یہ اندر نیچے زمین پر رکھا فرش پر چلے آتے تھے تو گھر والے کہنے کے یہ کیا تماشا ہے مطلب گھڑی ہے گھوچ دیتے کہنے یہ گھوچ نہیں کھاتا ہے یہ ہڈیے چاٹتے ہیں یہ ان کی غزہ ہے یہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم سے ایک محفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آکے کہا کہ میں جن ہوں اور میں مجھے کچھ مسئلے ہیں ہمارے جن برادری کو صاحب اکرام سے کہ یہ لوگ جب چاہتے ہیں اٹھا کہ ہڈی سے یا کبھی کوئلے سے ستنجا کر لیتے ہیں تو بڑا مہربہ ان کو منع کیجئے تو باواز بلند جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ آپ لوگ ہڈی سے اور کوئلے سے ستنجا کوئی نہیں کرے گا آج کے بعد کسی بھی حالت میں تو معلوم ہی یہ ہوا کہ جناب یہ دونے چیزیں ان کی غزہ آئیں اس وجہ سے تو یہ اس لئے بڑے شوق سے ان صاحب نے وہ شیخ صاحب نے ہڈیاں رکھی اور اوپر لے کے چلے گئے تو ایک طرح سے انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اچھا یہ کہ کرتے تھے ہر جمعرات کے جمعرات تھوڑسی ایک پوپ اٹھائی رہے ہیں آدھا پوپ اٹھائی رہے ہیں جیسی ان کی بسات ہوتے ہیں اس کے مطابق بسات کی مطابق بٹھائی لاتے تھے اوپر لیاتے تھے درواز نوک کیا جیسی دروازہ جزائے اندر کے کھلتا تھا ہوئی اگر ان کیا وہ جیسی پلیٹ اندر کیجئے میچے رکھنے کے لیے کس نے جھپٹہ مارک کیچ لیا تو اندر جناگرین کہ جیسے ہمارے بچے شرارتے ہوتے کسی اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کے ایک دم وہ جھپٹتے ایسے ان کے بچے سے تو کسی بچے سے بڑھ داشت نہیں اسے میچے رکھنے سے پہلے کہ میچے رکھیں کوئی اور لے لے گا کم اس نے میرے ہاتھ میں تو آئی کچھ اسے فورا پلیٹ کیچ لی تو یہ دروازہ بند کر کے مسکراتے ہوئے آگئے اچھے جب بھی جب جاتے تھے تو یہ پلیٹے بغیرہ اس طرح کی برطنہ دروازے باہر یہ رکھیں مل جاتے تھے ان کو تو ایک بڑا اچھا ماحول کیریٹ ہو گیا تو ان تمام چیز یہ ثابت ہوئے جگہ نہ وہ جرا ہڈی کوئلہ بغیرہ آپ ان کو رکھیں اپنے گھر کے آگے پیچھے جب آپ کے ہڈیوں ہوتی ہیں صاف ستری کہ گندگی میں خراب ہوئی ساف ستری ہڈیوں کو آپ وہاں رکھئے تاکہ کوئی اگر آپ کے آگے پیچھے رہتے بھی ہیں تو وہ ان کو استعمال کریں آپ سے خوش ہوں گے وہ تو آپ ان کا خیال دکھئے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے آپ کے ساتھ کوئی بذواشی نہیں کرتے بذواشی ہوئی کرتے عام طور پر جو شر پسند ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتا ہے ہر بندہ حجی تھوڑی ہی ہمارے ہاں شر پسند بھی وہ بلا وجہ آپ مجھے ماروانے کہاں ہی کرتے ہیں حد ایک سے مطلب پنگے بازی تو ان کے ہر بھی یہ چیز ہوتی ہے تو جنہوں ان دونوں میں مطلب یہ ہوتا ہے بیرلی ہاپا جلا بیلی حاجی صاحب نے شیخ صاحب نے کہاں کیا کہ جنہیں اس کی دوستی کروا دی جب ماحول ایک زبردست کریئٹ ہوا تھا دشمنی والا وہ تھنڈا پڑ گیا ایک دم پھر تو جنہوں بڑا پڑا من ماحول ان کے گھر کا بن گیا بڑے پرسکور زندگی گزارا انہوں نے پھر ان کی شادی ہوگا یہ کرانے چلی گی تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہانی میں پروفیسر صاحب کو بھیجو اور نے مجھے بھیجی یہ ان کی کہانی دی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سب کو پسند آئی ہوگی اور جنا بیلی نئے ویورس سے رقواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں براہ مہربانی اور تمام ویورس سے رقواست ہے کہ اگر ویڈیو پسند آتی تو آپ لازمی لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور آپ کے اپنی یہ سٹوریز وغیرہ آپ کے خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو ہو یا کوئی کوئی بھی ایکسیوزیٹ اس ٹائپ کے الہونی جو عام طور پہ عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتی باس ہے ذرائع سے ان کو وہ ملی ہو چیز آپ کو تو وہ مجھے آپ کا اینڈی رکھے بھیج دیجئے ایمل کر دیجئے اور میں اس کو پبلک کی اویرنس کے لیے لازمی اس کو اپلوڈ کر بلا کر کہانی کو تو اس کے ساتھ بھی پروفیسر شمسوز کو جائد دیجئے گا سلام علیکہ ورمک اللہ وبرکاتہ